یہ شمسی کے نام میں آپ سب کو جائمسی کی پرمیشہ کا دھنیواد ہو کہ آج ہم چاہے ویبین اسطانوں پر ہی سہی چاہے ہم اپنے آپ گھروں میں الگ الگ لوگ ڈاؤن ہوئے سہی لیکن اس نے ایک منچ دیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک سکرین پر آتی اس کی باتوں کو سن سکیں اس کی باتوں کو شیئر کرنے پائیں اس کی باتوں کو سمجھنے پائیں پرمیشہ کا دھنیواد ہو اس بات کے لئے کہ اس نے یہ مادھیا مام کو دیئے آج نہ جانے کتنے لوگ اس بات سے نراش ہوں گے کہ ہم آج گوڈ فرائیڈے ہے اور اچھا نہیں جا پا رہے لیکن پرمیشہ کا دھنیواد ہو وہ نراشہ میں آشہ دینے والا پرمیشہ ہے اس نے یہ ویڈیو کے مادھیاں سے اس نے الگ الگ چینلز کے مادھیاں سے ہم کو یہ ایک آسا دی ہے کہ چاہے تم کہیں بھی رہو میرا وچن تم تک پہنچے گا پرمیشہ کا دھنیواد ہو اور آج ہم بشیس روپ سے بات کریں گے کروز پہ ایشو مسیح دوارہ کی گئی ان انتیم باتوں کی آپ کو پتہ ہے جب کوئی انسان اپنی انتیم شان سے لے رہا ہوتا ہے تو اس کے دوارہ کہے گئے ایک ایک شبد کیمتی ہوتا ہے ان شبدوں کا معنی ہوتا ہے ایشو مسیح کے دوارہ بھی کروز پہ سات باتیں کی گئے سات انتیم بچن کہے گئے جن کا ہمارے جیوان میں بہت پڑا مہتو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا کیا ہے وسیحت ہے اور اس وسیحت میں کیا کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں آج ہمارے سے ہمارے چرچ کے بھی سے سات بقت آپ سے ان باتوں کو کہیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ اس وسیحت میں جو لکھا ہے اس کا کیا مہینہ ہے تو آئیے ہم اس سے پہلے کی ان باتوں کو جانے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اور پرمیشور کی ارادنہ میں جلیں گے اور صرف ایک گانہ ہم پرمیشور کی ارادنہ میں سٹارٹ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ اس ارادنہ میں شامل ہو جائیں آئیے ہم پرمیشور کی ارادنہ کے لئے ایک گانہ گائیں تیرے مار کھانے سے اور ستکس نے پرمیشور کیے اس کروٹ سے چڑھائے جانے کے لئے اس کے مار کھانے کے دورہ آپ نے اور میں نے چنگائی پائی تیرے مار کھانے سے تیرے مار کھانے سے میمی مجھ کو دہائی ہے تیرے مار کھانے سے یہ شمعہ کی پہائی ہے تیرے کھانے سے میمی مجھ کو دہائی ہے پرمیشور کا دھنیوات کہ ساتھ مجھے پتہ پرمیشور اپنے پیدے کو بھیجا کہ اس کے کھانے سے ہم چنگیا ہو سکتے ہیں کوئی چارگر تجھ سا نہیں کوئی راہ پر تجھ سا نہیں تو نے اپنی جہاں دے کر میری زندگی بچائی ہے تو نے اپنی جہاں دے کر میری زندگی بچائی ہے تیرے مار کھانے سے میری زندگی بچائی ہے موسیقی 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 تو نے مادہ پورا کر دیا ہے تُو نے پاکروں سے بھر دیا ہے تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے تُو نے پاکروں سے بھر دیا ہے تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے موسیقی تُو نے پاکروں سے بھر دیا ہے تُو نے میرے قرطیموں کو آسمانی را دکھا آئی ہے تُو نے میرے قرطیموں کو آسمانی را دکھا آئی ہے تیرے مار کھانے سے موسیقی 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 یہ زندگی عیشو جی اب تیری امانت ہے میں نے تیری باتوں سے یہ زندگی سجائی ہے تیرے مار کھانے سے لیشو میں سیپا پائی ہے تیرے خوبہ آنے سے مینج کو رہائی ہے تیرے مار کھانے سے مینج کو رہائی ہے تیرے خوبہ آنے سے مینج کو رہائی ہے تیرے مار کھانے سے لیشو میں سیپا پائی ہے تیرے خوبہ آنے سے لیشو میں سیپا پائی ہے موسیقی 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 اپنا چھوڑوں کی میرے جیون میں دیا بیتا دنواد کرتے ہو اس چھوڑکارے کے لئے تو اس چھوڑوں کی کے لئے پیار بیتا دنواد دیا بیتا دنواد دیا آپ سب کو جائے مسیح کی پرمشکل ہے آدم ہم سب بیٹھ جائیں آئیے اب پہلے وچن پر چلتے ہیں جو کہ ایک شما کا وچن ہے جو لکھا ہے لوک کا اس کا تیسوہ ادھیائی اور چونتیسوے پد میں تب ییشو نے کہا ہے پتا انہیں شما کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں کتنی عدود بات ہے پرمشور اپنی آخری گھنٹوں میں معافی کی بات کرتا ہے ییشو کا اس سنسار میں آنے کا مقصد یہیں تھا کہ وہ ہمارے اپرادوں کو لے کر پتا کے پاس جائے اور اس سے مخلی اگر ہم مطی چھبیس اور اٹھائیس میں دیکھیں گے تو پرمشور کہتا ہے کیونکہ یہ وچا کا میرا لہو ہے جو بہتوں کے لئے بہتوں کے لئے پاپوں کی شما کے نمیت پہایا جاتا ہے اور اس نے مطی چھے اور بارہ میں بھی یہ ہے کہ ہمارے اپرادوں کو شما کر نہیں سکھا ہمارے اپرادوں کو شما کر جس پرکار سے ہم نے اپنے اپرادوں کے اپرادوں کو شما کیا تو اس وچن کو لے کے بھائی آجیں ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں ہم ان کو سواگت کرتے ہیں سب کو جائے مستگی پرمشور کا دھنیواد آج پیارے سے دن کے لئے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہے گوڈ فریڈ ہے آج کے دن پرمشور مسیح کو سلی پہ چڑھائے گیا تھا وہ ہم سب کے لئے کروس پہ چڑھائے گئے جبکہ انہوں نے پاپ ہم نے کیا تھا نہ کی انہوں نے کیا تھا تب بھی پھر بھی ہمارے گناہوں کے قارن پرمشور مسیح کو سلی پہ چڑھائے گیا جبکہ پربو ییشو مسیح ایک نیردووس تھے انہوں نے پاپ نہیں کیا تھا ہمارے پاپوں کے لئے کروس پہ چڑھائے گیا جبکہ ہم ہی لوگ تھے وہاں پہ جب ہم لوگوں نے کہا تھا لوکہ رچیت سو سمجھا اگر ہم لوکہ رچیت سو سمجھا پڑے اس کے 21 پرد میں کہا ہے 21 پرد میں کہا ہے پرنت انہوں نے چلا چلا کر کہا اسے کروس پہ چڑھاؤ میرے پریوں آج میں کہنا چاہتا ہوں پاپ سے وہاں پہ ہم سب لوگ ہم نے ہی چلا چلا کے کہا کہہ رہے کہ اسے کروس دو اسے کروس دو جبکہ پرمیشن نے پاپ نہیں کیا تھا جیشو مسیح نے پاپ نہیں کیا تھا وہ پاپ ہم نے کیا تھا اور ہمارے لئے پرمیشن نے اپنا اگلوطہ بیٹا ہمیں دے دیا پرمیشن نے ہوا ہمارے لئے کروس پہ چڑھا اور ہمارے پاپوں کے لئے پرمیشن کو مارا گیا جیسے کی پرمیشن کو مارا گیا لوکر اچی سو سمچھا اس کے 22 کے 36 پر میں ہم دیکھیں گے اسی کی پیچھے جیسے کی ہم دیکھیں گے لوکر اچی سو سمچھا اس کے 22 کے 36 پر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اسے تھٹوں نے اٹھا کر پیٹھنے لگے پرمیشن نے مار کھائی اگر آج کے دن میں اگر میں ہوتا اگر پرمیشن اگر میرے پہ کوئی ایک ڈنڈا مار دے تمہیں اس پر دو ڈنڈے مار نہ پرمیشن نے ایسے نہیں کیا پرمیشن نے کہا اگر ہم پرمیشن نے ان سے کیا کہا ہم لوکار اچی سو سمچار اس کے تیس پد اور اس کے چونتیس تیس کے چونتیس پد میں دیکھیں گے تب یہ مسیح نے کہا ہی پیتا انہیں چھما کر یہ نہیں چانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پرمیشن کی وانی کو پرمیشن کیا کہتا ہے پرمیشن بولتا ہے کہ یہ پیتا انہیں چھما کر یہ نہیں چانتے یہ کیا کر رہے ہیں پرمیشن کا انہوگرہ پرمیشن بہت مہار پرمیشن ہے جبکہ ہم نے اسے کہا کہ اسے کروز دو اسے کروز دو اسے کروز دو پر پرمیشن ہمارے لئے اٹھا کروز پر دعا کر رہا ہے کہ یہ پیتا یہ نہیں چانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اگر ہم مطیر رچیسو سمچار اس کے 26 کے سرسر پت کو دیکھتے تب انہوں نے اس کے موں پر تھوکا اسے گھوسے مارے اور دوسروں نے اسے تھپڑ مارا ایک بار پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں مطیر رچیسو سمچار اس کے 26 کے سرسر پت تب انہوں نے اس کے موں پر تھوکا میرے پیریوں اگر آج آپ کے موں پر تھوکے تو آپ کیا کریں گے آپ کو غصہ آئے گا آپ مار سکتے اسے گالی دے سکتے اسے پر پربی یشو مسیح کیا کہتا ہے کہ یہ پتہ یہ نہیں جانتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں پرمیشن نے میرے لیے آپ سب کے لیے وہ مار سہی وہ کانٹو کا تاس ہا پرمیشن نے ہمارے لیے پرمیشن نے میرے لیے وہ کوڑے کھائے آج کے دن پرمیشن نے میرے لیے وہ سلی پہ اپنی جان دی اسے بھالے سے چپ ہویا گیا وہ کانٹو کا تاج میرے پیریوں آج اگر ہمارے پاؤں میں اگر ہم کہیں جاتے ہیں اگر ہمارے پاؤں میں کچھ کانٹا بھی چپ جائے ہمیں بڑا درد ہوتا ہے پرمیشن نے میرے پیریوں وہ کانٹو کا تاج جو پرمیشن کو یہ شمسی کو پہنایا ہم لوگوں نے اور ہم نے اسے دوسی ٹھہر رہے جبکہ دوسی ہم لوگ تھے میرے پیریوں پرمیشن کا دھنیواد اس سپات کے لئے پرمیشن نے ہم جیسوں کے لئے ہم جبکہ گنے گار تھے اور ہمارے گناہوں کو سلی پہ اٹھا لیا اور اسے لے لیا کہ پیتا یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے پیریوں پرمیشن بہت مہان ہے پرمیشن بہتا نگرہ کاری پرمیشن ہے اس نے ہمارے پاپوں کے لئے جو سلی پہ اٹھائے گیا اور سلی پہ اس نے ہم لوگوں نے اسے چڑھائے اور پرمیشن کو مار ڈر لائے میرے پیریوں پرمیشن بہتا ہی اپنے بات سے مکر جاتا ہے اگر وہ چوری کرتا ہے وہ دوسروں میں بولتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی وہ بولتا ہے کہ میں نے پاپ نہیں کی جبکہ پرمیشن مسیح پر بول رہا ہے کہ میں پاپ ہوں پرمیشن پر بول رہا ہے کہ میں پاپ ہوں میرے پیریوں آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرمیشن ہمارے لئے سلی پہ مارا گیا اور ہمارے لئے کوڑے کھائے صرف آپ کے لئے اور میرے لئے جب مانوشہ پاپ میں پکڑا جاتا ہے جب مانوشہ پاپ میں پکڑا جاتا ہے تو انکار کرتا ہے کہ ہر بات ہے کہ میں نے پاپ نہیں کیا وہ چوری کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی پرمیشن مسیح جبکہ پاپ ہم نے کیا تھا کروز پہ دنڈ اسے ملا اور میری بھریوں آج میں کہتا ہوں پرمیشن نے میرے لئے میرے گناہوں کے لئے سولی پہ چڑھا میرے لئے سولی پہ چڑھا میرے لئے پرمیشن نے وہ کانٹوں کا تاج پہنا میرے لئے وہ کروز پہ پرمیشن نے اپنی کروز پہ اس کی سلی پہ لٹکا پرمیشن نے میرے لئے کوڑے کھائے پرمیشن نے صرف میرے لئے اور آپ کے لئے وہ اپنے موں پہ دھوک سہا اس نے وہ تھپڑ سہا جو مطیر سو سمچار اس کے 26 پت کی سرسٹ میں کہتا ہے تب انہوں نے اس کے مو پر تھوکا اور اسے گھوسے مارے اور دوسروں نے اسے تھپڑ مارا پر وہ یہشو مسیر نے میرے لیے وہ اپنے مو پر تھوک سہا وہ میرے مو اپنے مو پر وہ گھوسے میرے لیے سہے وہ تھپڑ میرے لیے سہا اور پرمیشن نے پھر ہمارے لیے ہم سب کے لیے پرمیشن وہاں پہ دعا کر رہا ہے کہ پرمیشن یہ نہیں چانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک مہان انگرہ کاری پرمیشن اس کی جتنی بھی ہم تاریف کرے اتنی کام ہے میرے پریوں آج دی ہم کہیں کہیں باہر ایسے پاپ کرتے کہ جب ہم پاپ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں بولتے کہ میں پاپ ہوں اور پربو جی میں نے غلط کیا ہے اور پرمیشن جب جب ہم پاپ کرتے ہیں جب جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پرمیشن آج بھی ہمارے لیو دعا کرتا ہے کہ پربو یہ نہیں چانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پرمیشن نے چھما کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں پرمیشن آج بھی پریوں ہمارے لیو دعا کرتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پرمیشن کا دھنیواد آج اس تمام باتوں کے لیے کہ پرمیشن آج کے دن ہمارے جوڑا اور آج کے دن پرمیشن ہم آلے سلی پہ مار آ گیا اور پرمیشن نے کہا میں جاتا ہوں تو آلے ساہی بھیجتا ہوں پرمیشن کا دھنیواد ہو تمام باتوں کے لیے اور ایک بار پھر سے سب کو جائے مستگی پرمیشن کا دھنیواد ہو اس کے خوبصورت وچن کے لیے اور اب ہم آگے بڑھیں گے دوسرا وچن جو ہے وہ آشا کا وچن ہے جو کہ لوکا اس کے تیس میں آدھیائے اور تیس تیلیس میں پد میں لکھا ہے میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ سورک لوگ پڑھا سچ میں وشواس کرنے سے ہی پرمیشن پرسند ہوتا ہے وچن کہتا ہے کہ بینا وشواس کے پرمیشن کو پرسند کرنا انہونا ہے اور یہ وچن ہمارے لئے ایک آشا بھرا وچن ہے کہ اگر ہم صرف وشواس ہی کریں گے اگر ہم صرف وشواس ہی کرتے ہیں اس کے نام پہ اس کے وزود پہ تو پرمیشن کہتا ہے کہ تم اس کے راجے کو دیکھنے پاؤ گے یہ صرف ہمارے دلوں میں جھاگتا ہے اور دلوں میں دیکھتا ہے کہ اس کے جیون میں وشواس ہے کی نہیں اور اس وشواس کے دورہ وہ ہمارے جیون میں کام کرتا ہے تو اس وشواس کے وچن کو لے کے ہمارے بیچ میں اس آسا کے وچن کو لے کے ہمارے بیچ میں آرتی آ رہی ہیں تو ہم ان کا بھی سواگت کریں گے سامر کو ہم پر پرکٹ کیجئے پرکوشی ہم دھنیا بات کرتے پتا سارا آدھر ساری منہ آپ کو دیتا ہے یہ شمسی کے نام سے دعا کو آمین سب کو جائے مسیح کی پرکوشی ہم دھنیا بات کرتے پتا آج یہ سندر سے دن کے لئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دن یہ شمسی نے ہمارے گناہوں کے لئے اور اس پر چڑے تھے تاکہ ہم چھتکارہ پائے اور دھار آئے تو ہم دھنیا بات کرتے ہیں پرہو کا تو مجھے جو بچن ملا ہے وہ ملا ہے مجھے کہ آج ہی تُو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا ہم نکال لیں گے لوگ کا 23 کا 49 دیکھ لیں گے اس میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے من پھرانے والا کوکرمی من پھرانے والا کوکرمی ایک ڈاکو تھا جس نے من پھرانا تو آگے ہم دیکھیں گے جو کوکرمی وہاں لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے اس کی ملدہ کر کے کہا کیا تُو مسیح نہیں تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بچھا اور ہمیں بچھا بچھا تاب ہو رہا ہے ہے نا اور اسے گللی ہو رہا ہے ہے نا جو ہم نے کیا اس کا دھنڈ آج ہمیں مل رہا ہے ہے نا اور اس ویکار کا دھنے بنا ہو رہا ہے پھر ہم اتتالیس میں دیکھتے ہیں اور ہم تو نیایہ نسال دینڈ پا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے کاموں کا ٹھیک بنبار ہیں ہم تو اپنے کاموں کا کیا کر رہا ہے ٹھیک بنبار ہیں کیونکہ ہم پر اس نے کوئی انوچیت کام نہیں کیا پر وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ اس یشو مسیح نے تو کوئی انوچیت کام ہی نہیں کیا اس کا اردھی آئے ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ یشو مسیح کے بارے میں اس نے سنا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ یشو مسیح نے اندوں کو آنکھیں دی لنگڑوں کو چلایا اور وہ کیا کرتا ہے گناہوں کو بھی شما کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو جانتا تھا کہیں نہ کہیں اس بات کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے گناہوں کو بھی شما کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کیسے کہ مطی دو کا ایک کس ہم بکا لیں گے مطی دو کے ایک کس میں کیا لکھا ہے لکھا ہے مریم ایک کتر جانے گی اور تُو اس کا نام یہشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کریں پہلے سے ہی بتا گیا گیا تھا یہشو مسیح جو ہے کیا کرے گا اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ان کا ادھار کرے گا اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے ادھار کریں پھر ہم دیکھتا ہے ایک روزوں ایک اٹھارہ میں کیا لکھا ہے ایک روزوں ایک اٹھارہ میں لکھا ہے کیونکہ روز کی کتھا ناسکونے والوں کے لیے موڑتا ہے پرانتو ہم ادھار پانے والوں کے لیے پربیشور کے سامنے جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھتا ہے کہ دو ڈاگو ہیں ایک ڈاکو تو کہتا ہے کہ اس کی نیندہ کنے لگ جاتا ہے یہشو مسیح کی نیندہ کنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یادی تو پرمیشور ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچا لیکن وہیں دوسرا کیا کرتا ہے پرمیشور بہت ڈاڑتا ہے کہتا ہے کہ ہم تو اپنے دنڈے کا پل آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتا ہے دو ایک ڈاکو وہ ہے جس کے لیے یہاں پہ پرمیشور کا جو وچن ہے وہ کیا ہے مور کا تٹھا رہا ہے کیوں کیونکہ اس نے کہہ کیا وشواس نہیں کیا من نہیں پھر آیا لیکن وہیں ہم دوسرے ڈاکو کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پشتہ آپ کرتا ہے تو لکھا رہا ہے پرمتو ہم ادھار پانے والوں کے لیے پرمیشور کی سامرٹ ہے تو یہاں بچن وہ دوسرے والے ڈاکو کے لیے جس نے من پھر آیا اس کے لیے کیا کیا گیا پرمیشور کی سامرٹ ہے پرمیشور کی سامرٹ ہے اندر ایک اکشہ تھے کہ وہ یشو کو دیکھنا چاہتا ہے کہنا کہیں یہ ٹاکو بھی چاہتا تھا تو میں یشو مسی کو دیکھو اور جیسے ہی جگہ یہ سامرٹ ہے اس سے محبا اور یہاں تک کہ وہ بولر کے پیر میں چڑ گیا اس کو دیکھنے کے لیے وہ ناٹہ تھا اور بولر کے پیر میں چڑ گیا یشو کو دیکھنے کے لیے اور جیسے اس نے یشو مسیح کو دیکھا اس سے ملا اس سے بات چیت کری تو اسی اپنے گناہ دکھنے لگے اپنا گناہ سویکار کرنے لگے اور اس نے کہہ کیا پشتہ آپ کیا تب ہی تو اس نے کہا جس کا میں نے لیا ہے اس کا میں چوہنا دے دیتا ہوں اور ویسے ہی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ دھاکو بھی جب یشو مسیح کے سمپرک میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے گناہوں کا پشتہ آپ کرتا ہے من فیناتا ہے اسے اپنے گناہ دکھنے لگ جاتا ہے آپ اپنے گناہوں کو سکار بھی کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے وہیں آ جائیں گے ہم لوکہ تیز کے بیاریس میں اس میں لکھا ہے تب اس نے کہا ہی یشو جب تو اپنے راجعہ میں آئے تو میری سودی لینا اس نے کہا میں تس سے سسس کہتا ہوں کہ آج ہی تم میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا اس نے کیا کہا جب تو اپنے راجعہ میں آئے میری کیا کرتا ہے سودی لینا تو ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اس قرد یہ ہوئے کہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ پرمیشور کا کیا ہے ایک راجعہ بھی ہے پرمیشور کا ایک راجعہ بھی ہے ایک راجعہ جو ہمارے ہیلوں میں آئے یہ شماسی کا جس میں ہم نے یہ شماعہ کیا یہ شماعہ کیا یہ شماعہ کیا ایک راجعہ وہ ہے جو سورگ ہے تو وہ سورگ والا راجعہ کی بات کرتا ہے کہ جب تو اپنے راجعہ میں آئے تو مجھے یاد میری کیا کرنا سودی لینا اور بچن کیا کہتا ہے ایک جگہ میں بچن میں کیا لکھا ہے یہ یشو کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں تم رہو وہاں میں بھی رہو تو پرمیشور نے کیا اس کی سودی لینا پرمیشور نے اس کی سودی لینا پھر ہم دیکھتے ہیں یہی پھر یشو نے اسے اپتر دی اپتر دیا اس نے اسے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میری ساتھ سورگلوگ میں ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں یہاں نہ ایک کے بارہ تیرہ میں کیا لکھا ہے لکھا ہے پرنتو جتنوں نے اسے گھرن کیا اس نے پرمیشور کی سنتان انہیں کیا کہ یہ ادھکار دیا ارثات انہیں جو اس کے نام پر وشوات رکھتے ہیں تو کیا کہ اس نے یشو مزید پر وشوات کو اس نے گھرن کیا یشو نے اسے گھرن کیا اور لکھا ہے جو اس کے نام پر وشوات آدھا ہے اس نے پرمیشور کی پرمیشور کی پرمیشور کی پرمیشور کی واعتمار cement نہös نہ صترین کی اکشہ سے پرمیشور کی پرمیشور میں یہ جو یک چطقت نمائی یک چطور cenہ پرمیشور پرمیشور جس میں لکھا ہے کیوں کہ دھائیبتہ کے لئے من سے بسواس کیا جاتا اور دھائیبتہ کے لئے مک سے بسواس کیا جاتا اور یہاں پہ سٹاپ نے کیا کیا مک سے بسواس کیا جاتا ہے مک سے بسواس کیا جاتا ہے جب تو اپنے دراج میں آئے پہنے کی سنتی لینا پرمیشو کا دھنیواد اور اس خوبصورت باتشیت کے لئے جس نے ہمارے بیچوں میں کی ہے اور اب سمیں ہے بھائی منوش کے دوارہ اپنا آپ کمپوز کیا ہو گیا ہے ایک گانا جو ہمارے بیچ میں پرستط کریں گے تو ہم منوش بھائی کے اس گانے اور ان کے لئے جوڑ دار تعلیہ بجائیں گے آئیے منوش بھائی کا سواگت کرتے ہیں موسیقی 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 پرمیشور کا دھنیواد وہ اس خوبصورت گیت کے لئے جو بھائی کی دورت تیار کیا گیا ہے اور سچ میں پرمیشور بھائی کو اس گیت کے دورت آششت کرے گا اب سمیں ہے تیسرے وچن کا جو ایک سہارے کا وچن ہے اور جو لکھا ہے یوہنہ اس کے انیسویں ادھیائے اور چھبیس اور ستائیسویں پد میں جب ییشو نے اپنی ماتا اور اس چیلے کو جس سے وہ پرم رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھا تو اپنی ماتا سے کہا یہ ناری دیکھ یہ تیرا پتر اور تب اس چیلے سے کہا یہ تیری ماتا ہے اور اسی سمیں وہ چیلاؤ سے اپنے گھر لے کتنے دورت بات ہے پرمیشور چنتہ کرنے والا پرمیشور ہے وہاں اس وقت کئی پرکار کے لوگوں کا سمہو تھا ایک وہ تھا جو اس کو کروس پہ چڑھانا چاہتے تھے جو بولتے تھے کہ اس نے بیوستہ کو لنگن کیا ہے اس کو کروس پہ چڑھانا ضرور ہی ایک وہ تھا جو دیکھتے تھے کہ یار اس نے تو اتنے سارے چمتکار کیا ہے دیکھتے ہیں کیا یہ اپنے آپ کو اوپر سے مچ ہوتا رہتا ہے وہی پہ ایک چھوٹا سے جھنگی ایسا بھی تھا جو کہ بے سہارہ تھا اس وقت اس کی ماتا بے سہارہ محسوس کر رہی تھا اور اس سے ایسے وقت میں ییشو نے اپنی ماتا کو نہیں چھوڑا اس کی فکر کی اور اس کو سہارہ دیا یہ ایک سیکھ ہے آپ کے لئے بھی ہم ملینا کہ ہمیں اپنے پریوار کا سہارہ بننا ضرور ہے جس پکار سے اپنے کٹھن سمیوں میں ییشو نے اپنی ماتا کا سہارہ دیا اور اس کو سہارہ دیا اس وچن کو لے کے ہمارے بیچ میں پریانکہ بہن آرہی ہیں پریانکہ بہن کا سواگت کریں گے وہ اور بھی اس تار سے میں اس بات کو بتائیں گے کہ پرمیشور کس پرکار سے اپنی ماتا کو ہمارے بیچوں رکھتا ہے تو ہم پریانکہ کا سواگت کریں گے آپ سب کو پھر سے ایک بار بجائے مسئے کی اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج گود فرائیڈے ہے اور ساتوے وچن میں سے تیسا وچن میں پاس ہے کہ یہ ہونا انیس چھدیس جس میں پرمیشور کا وچن کہتا ہے ہی ناری دیکھ یہ تیرا پوتر ہے اور تب اس نے چیلے سے کہا یہ ہو تیری ماتا ہے تو وچن میں جانے سے پہلے ہم پراتنا کریں گے آئے ہم اپنے سرو کو جھتائیں دھنے بات کرتے پیتا پرمیشور دھنے بات ہے خدا سچمیش پرمیشور پیتا پرمیشور اس دن کے لئے پرمیشور اس سمائے کے لئے پرمیشور ہم دھنے بات دیتے ہیں پرمیشور لاکھو بار آپ کا دھنے بات دیتے ہیں پرمیشورielt پرمیشور پرمیشور ہمیں زندگی دینے پرمیشور اپنے زندگی پرمیشور تُنے قربان کر دی پларبو اپنا جیون پردaraoh تُنے کروان کر دیا کودہ مالئے لہو لما filام اچسان patron ہم تیرے لہو کی پروکتا پرمیشن سچ میں شبتہ پرمیشن تیرے لہو کے دوارے ہی پرمیشن همین یہ O جیون ملے خداً لاور کتوں نے اپنی دام دے کر مولی ایسا منزلو وعدہ منزلو وعدہ دیانے والا دنیا پر محمد ہے اپنے اور سے کچھ نہ بولوں ورن تہری پویتر آتما ہو سب کچھ بولوں دیا کر پڑھو تو رہن کر پڑھو پھورا سمائے آپ کے ہاتھوں میں سومتی ہوں خدا ون پیتا پرمیشہ اور دھنے باد دیتی ہوں پڑھو لاکھوں بارس نئی زندگی کے لئے پڑھو جو آپ نے ہمیں دی پڑھو پیتا پرمیشہ دھنے باد دو خدا سارا آدرمائیمہ تجھے دیتے ہیں پڑھو یہ برات نمیتی یہ شکریہ نامی ماتے ہیں آمین ہم وچن میں جائیں گے اور جیسے کہ وچن میں کہا میں نے کہ یہ ہونا انیس چھپیز جو ایک اس پرکار سے ہے کہ یہ ناری دیکھیں تیرا پودر ہے اور تب اس نے چیلے سے کہا یہ تیری مرد ہے اس سے پہلے والے جیسے ہم نے دیکھا اس سے پہلے دیکھا ہم نے کہ دو منشیوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے یہ شمسی کو گروسی فائی کیا جاتا ہے ایک منشی وہ ہوتا ہے جو یہ شمسی کی نیندہ کرتا ہے اور مطلب بڑی بڑی باتیں بول گی اور غلط غلط یہ شمسی کے بارے میں وہ ہوتا ہے اور دوسری اور ہم نے دیکھا کہ وہ یہ شمسی کو جان لیتا ہے کہ واسطہ میں یہ کیا ہے پرمیشہ کا پتر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ریال لائف میں دیکھیں کہ واسطہ میں پہلے ہمارا جو جیون ہوتا ہے وہ اس پہلے بیقتی کی طرح ہے کہ جو پہلے یہ شمسی کے ایک سائٹ جو تھا جس نے یہ شمسی کی نیندہ کری ہم اس کے جیون کو دیکھیں کہ وہ نیندہ مہی ہے وہ برائی کرنے والا ہے گھرنا کرنے والا ہے وہ برائی کر رہے تو لائف میں دیکھیں ہمارا جیون بھی اسی طرح سے پرمیشہ میں ہے کہ پہلے ہم لوگوں سے پریم بھی کرتے تھے برائی کرتے تھے گھرنا کرتے تھے یہ سب کچھ ہمارے جیون میں ہے جسٹ یہ شمسی آیا اور یہ شمسی کے آنے پہ کیا ہو گیا ہمارا جیون کیا ہو گیا بدل گیا تو جیسے وہ دوسرا آدمی ہے وہ جان لیتا ہے ہم کیا کر دیتے جب ہی ہمارے جیون میں یہ شمسی ایک مادھیم کی طرح آیا کہ جو وہ مادھیم جب ہمارے جیون میں بنا تو ہمارا پرانا منوشیتہ ختم ہو گیا اور نیا منوشیتہ ہمارے جیون میں آ گیا مطلب نیا جیون ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہماری برائی گھنہ ہمارا ڈاہ راک دویس کی ساری بھاونائی ختم ہو گیا اور یہ شمسی میں ہمارا نے نیا جیون ہو گیا تو یہ شمسی ہمارے جیون میں ایک مادھیم بن کے آیا کہ ہمارے پرانا لیتے tête ہوئے کو اتارا یہ شمسی نے اور نیا مانوشیتہ نیا جیون ہمارے جیون میں جو گیا اور واسطہ میں یہ شمسی ہمارے نیا جیون کا کیا ہے مادھیم ہے ہمارے اچھے جیون کی سپروہ ہمارا پرمیشور ہمارا یہ شمسی ہمارا ادھار کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا یہ ہمارا پچھلا جو ادھار ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں ہر پیچھے کہ یہ شمسی کے ساتھ کتنی بے رہے ہیں اسے وہ لوگ پیس آ رہے تھے اور کیسے کیسے اس کی بدنامی کر رہے تھے لکھ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کا راجہ ہے اور بہت سی چیزیں اس کو تھوکا گیا کئی در ہی کسی اس کو بولا گیا گاریاں بھی گئی لیکن وہ تب بھی کیا رہا چک پراہ مطلب اس میں اتنی اتنے گون تھے اتنی کیا گولیں گے ہم کہ اتنی سہن سیرتا ہی اس کی کیپیسٹی تھی کہ مطلب اس نے اتنا کچھ ہونے کے باپ جو بھی چکچا کو سہتا رہا ہم ہوتے ہیں تو کچھ ہر تک سہتے لیکن کیا ہو جاتا کچھ ٹائم بعد ہم کیا ہو جاتا ہے ایکٹرم باوکھلا جاتے ہیں نا پر یہ شمسی کے اندر وہ ساری ایبلیٹی تھی وہ سارا اس کا سوہ بھاو ہی ہمیں نیا جی ایسے ہی کسی کے پوروان ہونے سے ہمیں جیون نہیں مل سکتا پر کیا اس کا سوہ بھاو وہ کیا تھا نش پاپ نش چل مطلب ہر چیز میں کیا تھا وہ بلکل پیور تھا اس لئے اس کے آنے سے ہمارا جیون کیا ہو گیا بدل گیا ورنہ کوئی انسان کتنے انسان ہمارے جیون میں آ جائے کوئی پریورتن ہی ہو تو اُلٹا ہم کیا ہو جاتے ہیں گڑے میں گرنے لگ جاتے ہیں مطلب گلت گلت سنگتیوں میں جاتے ہیں پر پربو کا دھنیواد ہو کہ پربو نے ہم بھی انگرے کرا اس کی دیا ہم پہ ہو تو جیسے کہ ہم نے دیکھا مطلب لکہ 23 سے 29 اور 43 تک ہم پڑھیں گے تو ٹھیک ہے تو پرمیشوار کا دھنیواد ہو کہ اس نے ہمیں یہ نیا جیون دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یشو مسی کیا ہے پرمیشوار کا پتر تھا وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا اس کو یہ سارے کچھ کرنے کی تو کوئی جورت ہی نہیں تھی وہ چاہتا تو وہ اپنے راوب دو میں رہ سکتا تھا کہ میں تو آیا ہوں پیتا کے اچھا پوری کرنے میں کیوں کیا کروں مطلب نہیں کرتا لیکن وہ سنسار میں رہے کہ سنسار کے گنوں کے انسار بھی سنسار کی جورتوں کے انسار بھی منوشی طبقا جب اس نے چولا پہن لیا تھا منوشی طبق مطلب ایک منوشیے کے روپ میں جب وہ رہا تو اس نے منوشیے والے بھی سارے گونوں کو کیا کرنا اپنے جیون میں کیا کرنا پورا کیا مطلب اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کوئی ایٹیٹوڈ نہیں تھا کوئی ایگو نہیں تھا یہ شماسی کے اندر کہ وہ کیا کرے کہ پرمیسور کے پتر ہونے کا مطلب راوب جمائے مطلب اس طریقے سے اس نے کوئی بھی راوب نہیں جمائے بلکہ کیا کرے مانوشیہ میرا ہاتھ مانوشیہ کی طریقے سے کیا کرے یہ شمسی نے یہ شمسی نے تو یہ شمسی نے اپنا کوئی راوب نہ جھاڑ کر کے کیا کرے مطلب اپنا جو مانوشیتا تھا اس کی طرح بھی یہ شمسی ہے ہم دیکھیں گے کہ پرمیسور کا پتر ہونے پہ بھی شریر میں رہ کے بھی ایک جمعیدار بیٹا وہ بنا یہاں پہ ہم جو دیکھتے ہیں بچن میں جب اس نے اپنے پریمی چیلے پریمی تو سارے اس نے تو پریمی بانٹا دنیا میں لیکن اس کا ایک پریمی چیلہ مطلب اس پریمی چیلے کا عرد ہے وہ چیلہ وہ پریمی چیلہ جو کی مطلب جس کو اس نے سمجھا کہ یہ جمعیدار ہو سکتے یہ جمعیداری کے لائک ہے مطلب ہے نا اس کو کیا کرے یہ شمسی نے اس کے پاس اپنی ماں کی کیا کری جمعیداری دی مطلب ہے نا تو جب اس کو لگا کہ ہاں میں کروسیفائی ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میری ماں کا کیا ہوگا اس کے اندر کیا تھی ایک چندہ تھی اپنی ماں کے لئے مطلب ہے نا اس کے اندر اپنی ماں کی لئے چندہ تھی کی میری ماں کا کیا ہوگا مطلب ٹھیک ہے تو اس نے جب وہ اس کو پتہ تھا کہ میں کروسیفائی ہو جاؤں گا تو مجھے اپنی ماں کی کیا کرنی ہے جمعیداری دینی ہے مطلب کسی کے پاس نا جیسے آج کل ہم اپنے سوابھاؤ میں دیکھتے ہیں یا اپنے آج کلوس میں دیکھتے ہیں چاہیے سہر ہوں چاہیے کاؤں کہیں بھی آج کل کے بیٹے بہوے یا کچھ بھی ہے مطلب کیا کرتے ہیں اپنے ماتا پیتا کو اپنے ساتھ رکھنے میں وہ جھجکتے ہیں یا پریسانی ہوتی ہے مطلب ان کو ایک فری والی لائپ چیہ ہوتی ہے وہ اپنے ماتا پیتا کا آدھر نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں ماتا پیتا کے لئے کوئی الگ سا گھر ہو جاتا ہے یا تو کہیں گاؤں میں یا کچھ کر کے ایسے اور اپنے آپ سہروں میں رہتے ہیں جہاں ساری جوارتیں کیا ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں جہاں ساری چیزیں آسانی سے ملتی ہیں جبکہ ان کے ماں باپ بڑے ہونے پہ بھی کیا کرتے ہیں اپنی چیمیداریوں کو یا اپنی جوارتوں کو مطلب اپنے حساب سے کیا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تو ہمیں اس ٹائپ سے نہیں ہونا ہے مطلب یہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہم جب بائیویل دیکھتے ہیں تو یہ شمستی چاہتا تو پرمیشتور کا گھتر ہونے پہ بھی بہت کچھ وہ کر سکتا تھا مطلب اپنے ایگو میں رہتا اس کو کیا تھا وہ تو اس کو تو بتا تھا نا کہ چل میں تو اپنے پیتا کی اچھا سورگیاں پیتا کی اچھا پوری کر رہا ہوں تو کیوں میں سنسارک ماتا پوری ہو گیا پر اس نے کیا کر رہا پھر بھی اپنی جیمیداری کو اس نے سمجھا مطلب اس نے اپنی ماں کی جیمیداری اپنے چہیدے چیلے مطلب کس کے پاس یوہلے کے پاس اپنی ماں کی جیمیداری دیا جس کو اس کو لگا کہ ہاں یہ ماں کو دیکھ سکتا ہے اور مطلب یہ میری ماں کا جیمیداری کو کیا اٹھا سکتا ہے مطلب ٹھیک ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ماں کو کیا نہیں کہا ماں نہیں کہا اس ٹائم پہ ٹھیک ہے کچھ آتا تو کہتا کہ ماں آج سے میں تیرا بھیٹا نہیں ہوں میں موسی فائی ہو رہا ہوں تو آج سے یہ تیرا بھیٹا جب بلکہ اس نے کیا کہا ایک مطلب وہ ایسے سبد کارنوٹ سا سبد بولیں گے اس کو روڑ بھی نہیں بولیں گے پر ہاں روڑ سا سبد ہی بولیں گے کہ ہی ناری کر کے کہا ریلیشن ماں پہ کیا کر دیا ختم کر دیا میکن اس کو پتا تھا کہ میں موسی فائی ہو رہا ہوں اور میں سنسار کے رسکوں کو اور سنسار کی باتوں کو یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ کہاں جا رہا تھا اپنے سوری کے پتا کے دھر میں اس لئے اس نے کیا کہا ماں نہ کہہ کر کے کیا کہا اپنی ماں یہ ناری کیونکہ وہ سمائے وہ جانتا تھا کہ یہ سمائے کس کا ہے یہ سمائے اب اس کے بعد کا میرا مطلب اس سنسار سے کوئی رسطہ نہیں ہے مطلب ہے نا مجھے اس پتا کے پاس سورگ میں جانا ہے پتا کی اچھا کو پوری کرنا اس لئے اس نے سنسار کے رسطے یہیں تک اپنی جمعیداری کے ساتھ پورے بھی کیے مطلب ہے اپنی جمعیداری کو بھی نبھائیا اور رسطے یہیں سنسار کے سنسار تک ہی رہنے دیئے ہے نا پھر مطلب ہم اس وچن سے یہی دیکھتے ہیں کہ وہ سنسار میں رہ کے بھی ایک جمعیدار بھی ایک جمعیدار منوشے کی طرح بھی اس نے اپنا جیون یاپن کیا مطلب ٹھیک ہے ہر ایک گوڑ ہم یہشو مسی میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک گوڑ یہشو مسی میں سہن سیلتا سیم اسی لئے پویتراتو کے جو نو فل ہیں وہ ہمارے لئے بھی بولے گئے ہیں اور وہ سارے گوڑ یہشو مسی میں پوری طرح سے تھے ہم دیکھتے ہیں پوری بائیبل میں نینیم میں ہم اچھے سے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے گوڑ یہشو مسی میں تھے کہ بریم آنند سانتی دھیرسکر بابلائی ویشواس نمبر تا سہیم اتنے سارے اس کے ساتھ غلط بیوار ہوئے دھوکا گیا کچھ بھی کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے اپنی پاور کا اس کے پاس سامرد تھی اس نے کوئی روپ دوب نہیں جوائے لیکن کیا کرا ایک اچھا بیٹا وہ بنا جمعیدار بیٹا بھی بنا ہر چیز کو ساتھ لے کے سورگے پیتا کی اچھا بھی کریں اور جو سنسارک ماتا پیتا تھے ان کا بھی کیا کرا اس نے آدھر کرا تو اس سنسار میں رہ کے بھی ہر بات میں اپنی جمعیداری میں کھرا رہا نشپاپ رہا نشچر رہا تو ہمیں بھی کیا رہنا ہے اسی کی طرح اس کے گون اگر ہم مسیح ہیں ہمارے ساتھ مسیح کا نام جڑ گیا ہے تو ہمیں بھی اس کے گونوں کو اپنے اوپر کیا کرنا ہے اپنے اوپر اس کے گونوں کو لانا ہے اس کے گونوں کے انسار ہمیں جینا ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے مطی پندرہ چار میں کہتا ہے کہ اپنے ماتا پیتا ہمیں آدھر کرنا ہے ان کی جمعیداری کو بھی سمجھتا ہے تو پرابو کا دھنے واد ہو اس وچن کے لئے ہمیں اپنی جمعیداریوں کو سہے سمجھے ایسے نہیں کہ ہم ادھک آتمک ہو کے ماتا پیتا کو بھائی وینوں کو سکھو سائے پرن پتہ کیا ہے کہ پرابو چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز میں بیلنس بن کے چلے ہم آدمکتہ میں بھی پڑے سنسارکتہ میں بھی پڑے ہر جگہ سے ہم اپنی جمعیداریوں کو بھی سمجھے ماں باپ کا بھی آدھر کریں اور سب چیز پرمیشور کے اندرے سے اور پرابو کی آبو آئی میں کریں تو پرمیشور کا دھنے واد ہو اس وچن کے لئے اور پرابو سب واسس کے جیہ مسئے کے لئے پرمیشور کا دھنے واد ہو اس باتچیت کے لئے جس نے ہم سے کی ہے اور اب سمیں ہے بہن انجلی چارلز کے سپیشل سومگ کا جو ہمارے بیچ میں پرسکت کریں گے پرمیشور کا دھنے واد ہو کہ پرمیشور اپنے لوگوں کو استعمال کرنا جانتا ہے تو ہم انجلی بہن کا سومگت کریں گے آپ سب کو جہنے سے کی میں پرمیشور مہمت لے اس سوم گاؤ گی جیسے کی ہمارا بھٹ رائے جیسے کی پرمیشور مہمت نے ہمارے لئے اس روز کو ساگت کریں گے جو سچ میں ہمارے پاپوں کے لئے تھی وہ لیکن ہمارے پرمیشور مہمت نے اس روز کو لہی دیا اس سب کے لئے تاکہ ہم بھی ہر جن اس پاپ سے کیا پائش اجازت بائے مکتی پائے چھٹکا رکھا ہے تو اسی لئے لوگ کی مہمت لیں مصابقہ ہوں گی اب آؤ پیار سے اب آؤ مدرد سے اب آؤ دھولو اپنے آپ کو مائز سے اب آؤ دیکھ لو اس بہتی دھار کو جو مدھارتی ہے اس کے پیار کو اب آؤ پاپیاں اب آؤ دھولو اب آؤ دھولو اب آؤ ساری سنسار کی جاتیاں اب آؤ دیکھ لو کیا اس نے ہے کیا ہے ہمارا رد سے لیا کروز پر جہاں اس نے آتی دیں میں گئی ہمیں زندگی نہ ہی یاد کر اس بہتے شوتے کو کو جو بہاں تیرے لیے میرے لیے پروز پر جہاں اس نے اپنے لیے میں گئی ہمیں زندگی نہ ہی یاد کر اس بہتے شوتے کو جو بہاں تیرے لیے میرے لیے وہ جھل کے گل رہا وہ گل کے اُٹھ رہا ہے چپ چپ وہ کچھ بھی نہ کہہ رہا جو سہنا تھا ہمیں اس پاپیس انسان ہوئی ہے ہے خدا کا بیٹا سہرا وہ چھیدے ہاتھ ہے وہ کانٹو کا تاج ہے وہ لٹ کا پروز سپے اور لگ دی پیاس ہے وہ کہتا ہے پیتا تو ان کو مافت کرے دیرے سے پھر نکلتے ہی ساس ہے پروز پر جہاں اس نے اپنے لیے میں گئی ہمیں زندگی نہ ہی یاد کر اس بہتے شوتے کو ہوں جباں تیرے لیے تیرے لیے تھکی پرمیشو کا دھنیواد اس خوبصورت گیت کے لیے جو بہن نے ہمارے سے بیچ میں پرستود کیا اور اب سمیں ہے چوتھے وچن پہ جانے کا جو کی لکھا ہے مرکوس اس کے پندرے میں ادھیائے اور چوتیسوے پدھے پیچھے پہر ییشو نے بڑے شبد سے پکار کر کہا ایلوہی ایلوہی لما شبکن جس کا آرت یہاں ہے ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھو دی کئی بار ہم بھی اکیلا پن محسوس کریں ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں سمجھتا ہوں ہماری جو پرابلم ہے ہماری جو پریشانی ہے اس کو کوئی نہیں سمجھتا ہوں ییشو کہتا ہے کوئی اگر سمجھے نہ سمجھے لیکن میں سمجھتا ہوں اور پرمیشور ہماری ییشو مسیح ہماری جنجلات کو بھی پچھانتا ہے جب ہم پرمیشور سے چلا کے بولتے ہیں تُو نے مجھے کیوں چھوڑا تُو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس جزلاحٹ میں بھی ییشو ہمارا ساتھ نیچ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پرستتی میں سے ہوکا گزرا تھا کہ اس نے بھی ایک بار کہا تھا کہ تُو نے مجھے پیوچھو تو ہمارے جیون کی چاہیے کیسی بھی پرستتی ہو ییشو میں سے اس کو جانتا ہے اور اس بات سے واقع ہے کیونکہ ہم سے پہلے وہ ان پرستتیوں سے گزر چکے ہیں تو آئیے اس وچن کو اور بھی وستار سے سنتے ہیں آرتھی چند کے دوارا اس بات کا ہمارے سامنے اور بھی خلیئر کریں گی کہ کیسے پرمیشر اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے تو ہم جو دور سواد دانیوں کے ساتھ سواد کریں گے آرتھی جیگہ آپ سب مجھے ایک بہت شکل کا دنیا بہت دوارا کہ پرمو کا دنیا بہت ہو کہ پرمو نے مجھے اس بچن کے رئے چند مجھے جو بچن ملا ہے چوتھا بچن ہے مجھے چوتھا بچن ملا ہے مرکوس پندروا دیا ہے اور اس کا چوتھوس بچن ہم پڑھ لیں گے مرکوس پندروا دیا ہے اور اس کا چوتھوس بچن الوئیالوئیلامہ شبد جس کا ارث یہ ہے یہ میرے پرمیشن ہے میرے پرمیشن تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا الوئی شبد؟ یہ میرے پرمیشن ہے میرے پرمیشن تو نے مجھے چھوڑ دیا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ شبد یہشو نے پتہ سے کہے اور یہ شبد اس نے اس سمیں کہے جب یہشو نے ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے ہمارے اپرادوں کے لیے گناہوں کے لیے شرابوں کے لیے ہر ایک پرولم سے یہشو نے ہم سب کیا کیا اجاد کیا اور اجاد کس سے کیا اس قیمتی لمحوں سے اجاد کیا جو وہ اس جگت کے لیے بہایا گیا ہم سب کے لیے بہایا گیا اور یہشو نے اس پھوس پہ ہمارے لیے وہ پرم پرگٹ کیا اپنے آپ کو ارپن کیا ہم سب کے لیے ایک ایک گناہوں کے لیے ہر ایک شراب کے لیے بیماری کے لیے ہر ایک چیز کے لیے یہشو نے کیا 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 ہم سب کو اجاد کیا اور آج ہم کیا ہیں اجاد ہے چھوٹکارہ بات چکے ہیں ہر ایک چیز سے اور یہشو نے ہمیں نیا جیون دیا نئی جوتی میں نئی جوتی دکھائی ہمیں اور ہر ایک چیز سے ہمیں چھوٹکارا اجاد کیا مرمیشن کا دھنیباد ہو کہ ہمارا جگت کے لئے یہشو نے کیا کرنے لگوں پہایا اور اس نے ہم سے تنا فریم کیا کہ اس نے اتنا درد ہمارے لے کیا کرنے لگوں پہایا وہ درد جو ہمارے لے کوئی نہیں ساستے سکتا جو درد ہمارے یہشو نے میرے لئے آپ سب کے لئے اس درد کو یہشو نے اس پہ سہا کیمدی لگوں پہایا تو پرمیشن کا دھنیباد ہو کہ پرمیشن جانتا تھا اس بات کو کی میرا بیٹا یہشو اس چیز کو اس یوجنا کو پوری کر سکتا ہے اور انہیں اس کو ملیدان کیا یہشو کو پورے جگت کے لئے پورے گناہوں کا بوجھ اس پہ لا دیا اور یہشو نے اس کو کیا کرا پورا کیا ہم جو ہم نے کیا تھا وہ کس نے چکایا ہمارے یہشو نے ہم نے پاپ کیا تو ہمارے یہشو نے کیا کرا اس چیز کو اس کرچ کو کیا کرا پورا کیا ہمارے پاپوں کو جو درد مجھے سہنا تھا اپنے لوگ کو سہنا تھا وہ درد کس نے ساہا ہمارے یہشو نے ہے کس نے سہا وہ میرے یہشو نے سہا ہم سب کی یہشو نے سہا پورا اس پورے جگت کا بوجھ اب پورا پورا سب ایک ایک چیز اس نے کیا کرا ہمیں چھوٹکارہ دیا اس چیز سے راج ہم کیا ہے آجاد ہے کس کے کس کے لیے ہمارے یشو نے ہمارے لیے بھو گیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے نا پرمیشور کا دینے بعد ہو جب یشو آیا اس در سے جب بجر رہا تھا تب یشو نے یہ شب اپنے موں سے کس کو کہے پیتا کو ہے نا اس ٹائم میں اس کو بکا رہے تھے پیتا کو کہ ہے میرے پیتا ہے میرے پیتا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس سبت کو سن کر جہاں پہ یہ شب یہ سبت کہے تھے وہاں پہ کئی لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے سن کر کہا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے پیتا کو بکا رہا ہے ہے نا کہ وہ کیا کر رہا تھے وہ پیتا کو بکا رہا ہے لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جو گروز پہ چڑا ہے جو خون باہا رہا ہے جو درد سہرہا ہے وہ کس کے لیے تھا ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے جو گروز بھوڑ رہے تھے جو خون باہا رہا ہے جس پہ وہ چڑا ہے ہمارے لیے ہمارے لیے اپرادوں کے چھوٹکارے کے لیے ہمیں اجاد کرنے کے لیے ہمیں ہر ایک باز چھوٹکارہ دینے کے لیے یہ شوم پہ چڑا اور کس کے لیے ہم سب کے لیے ہر ایک انسان کے لیے جتنا بھی اس پورا جگت میں جو بھی ہے سب کے لیے یہ شوم نے کہا ہے پر دنیا کے لیے کیا کرا وہ لگوں پہایا اور آج ہم کہہ ہیں اجاد ہیں پرمیشو کا دنیاوات ہو اس وچن کے لئے کہ پرمیشو نے مجھے اس وچن کے لئے چونہ اور پرمیشو آپ سب کو آشیز دے اور مجھے بھی آشیز دے اور پرمیشو سب کو سنبھال کے رکھے سب کو جا مصر پرمیشو کا دنیاوات ہو اس خوبصورت شیئرنگ کا ہے اور اب سمیں ہے کہ ہم بہن آرتی بواڑونی کا اسپیشل صام سنیں گے تم سواغت کریں گے آرتی بڑھر لگے پرنیشت کا دھنیواز سب کو جیہ مسئل کی اس سندر دن کے لئے میں تنیب آت کرتی ہوں پرنیشت کا جو پرنیشت ایک سندر سو سوم دیا تو آئے ہوں پرنیشت کے گھر گائیں اب آؤ پیار سے اب آؤ درد سے اب آؤ دھو بولو اپنے آپ کو مر جسے اب آؤ دیکھ لو اس بہتی دھار کو جو بتاتی ہے اس کے پیار کو اب آؤ پاپیوں اب آؤ دھنیوں اب آؤ سارے سنسار کی چاہتیوں اب آؤ دیکھ لو کیا اس نے ہے کیا ہے ہمارا درد سے رہا کروس پر اچھا اس نے اپنی دن مل گئی ہمیں زندگی نہیں آگی کر اس بہتے شوہر کو جو بہتے شوہر کو جو بہتے لیے وہ چل کے گر رہا وہ دل کے اُٹھ رہا ہے چپ چاپ وہ کچھ بھی نہ کہہ رہا جو سینہ تھا ہمیں پاپی سنسار میں ہے خدا کا بیٹا سہرہ وہ چھے دے ہاتھ ہے وہ کانٹو کا تاج ہے وہ لٹکا کوس پہ اور لٹی پیاس ہے وہ کہتا ہے پیتا تو یہ کو معاف کر گیر سے پیلی کلتی ساس ہے تو اس پر جا اس نے اپنی دن مل گئی ہمیں زندگی نہیں آگے کر اس بہتے شوہر کو جو بہتے شوہر کو جو بہتا تیرے ہے میرے ہے کوس پر شاہر اس نے اپنی دن مل گئی ہمیں زندگی نہیں آگے کر کرنے اس بہتے شوہر کو جو بہتا نیند پرمیشور کو مہمہ ملے اس خوبصورت گیت کے دورا اور اب آگے وچن میں بڑھیں گے اگلا جو وچن ہے پانچوہ وچن وہ لکھا ہے یوہنہ اس کے انیس سے ادھیائے اور اٹھائیس میں پد میں جہاں پہ ییشو کہتا ہے میں پیاسا ہوں ییشو اس بات کو اس لئے کہتے ہیں تاکہ بھوشیوانی کی بات پوری ہو سکتے اور کیونکہ ییشو ان دنوں اپنے دہ کے دنوں میں تھے اس لئے ایک جاہر سی بات ہے کہ ییشو کو پیاس پہ لگی لیکن جب ییشو کو پیاس لگی تو انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو جھوٹا داکرس یعنی کی سرک اپنا ہے آج ییشو ہم سب سے بھی یہی کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں آپ کی سنگتی کا میں پیاسا ہوں آپ کی سچی ارادنا کا میں پیاسا ہوں آپ سے میل ملاب کا اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو سچی ارادنا سچے روپ سے میل ملاب یہ اس کے قریبی میں سچی روپ سے جاتے ہیں کہ میں یہ ہم اس کو بھی ان دنوں کی دلاغ نقل سرکتا ہے اس وقت کو اور بھی بستار سے ہمارے بیچ میں پتانے آرہے ہیں اس کو سمجھا اس کا انیسو ادھائی کے اٹھائیسوے پڑ میں میں اس کو پڑھوں گی لکھا اس کے بعد ایشو نہیں ہے جان کر کہ اب سب کچھ پورا ہو جگا اس لئے کہ پاویتر ساسطر میں جو کہا گیا وہ پورا ہو کہا میں پیاسا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ پرویتر ساسطر میں کہا جب پرویتر ساسطر میں کہا میں پیاسا ہوں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اگر ہم ایک کابی انسان کے طور پھر لیں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو بھوکا پیاسا ہے نا اس کو اس کو فیجیکلی مینٹرلی روپ سے پریشان کیا جاتا ہے اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اس کو چھیدہ جاتا ہے اس پر اس کو لگتار گرائے جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے نا اور یہاں تک کہ اس کو اس کو سپریچلی بھی بہت زیادہ سیطان اجمایا اس تائم پہ جب ایشو مسیح پر تھا اور اس طریقے سے ملعب دیکھتے ہیں ہم کی ملعب کتنا کچھ پرویشو مسیح کو سینہ پڑھا ہے اس سنسار میں ہمارے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کارٹو کا تاج پہنائے جانا وہ دھوکا جانا ایشو مسیح کو وہ کپڑوں کو پھاڑا جانا سب کچھ ملعب ہی گھٹنا ہے ایک کے بعد ایک ہوتی رہی ہے نا تو ہم جب بچین میں دیکھتے ہیں ان باتوں کو پڑھتے ہیں اور آگے جیسے لکھا ہے کہ ملعب اس کو کوڑے برسائے گئے ہیں اس کو کارٹو کا تاج پہنائے گا اور سج میں وہ کارٹو کا تاج بہت ہی نوکیلہ تھا جس جب ایشو مسیح کو پہنائے گیا تو اس سے کیا ہوا ایشو مسیح کے ملعب سریر سے کیا ہوا خون نکلنے لگ گیا ہے نا اور اس طریقے سے ایشو مسیح کو اس دھوپ میں ہے نا کرو اس پر لٹکایا گیا اور سج میں وہ اتنا خون ایشو مسیح کا بہت جب اس پر کھیلے تھوکی گئی ہے نا اس کے پاؤں پر بھی کھیلے تھوکی گئی ہے نا پاؤں کو بیت دیا ہاتھوں کو بیت دیا ہے نا ایک دم سر ملعب ٹاگ دیا ایشو مسیح کو تو سچ میں وہ کتنا بڑا دکھ ایشو مسیح نے وہاں پر ساہا ہمالے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سچ میں سارے لوگ دیکھتے رہے ہیں نا وہ سارے لوگ دیکھتے رہے اس چیز کو وہاں پر بہنکر طریقے سووا کیونکہ جب اس ٹائم پہ جب بھی کسی کو اس طریقے سے لٹکایا جاتا تو بہت ہی بری موت ہوتی تھی ایک بہت ہی گھنڈے طریقے کی موت دی جاتی تھی آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اپرادی کو فاس سے بھی دینی ہے تو دم سے دے دیتے ہیں نا اس کو اتنا ستائے نہیں جاتا لیکن سچ میں ایشو مسیح نے ہمارے یہ سب کچھ ہم آج بھی بول رہے کہ وہ ہے کون ہے جس نے ہمارے یہ سب کچھ سچ میں میرے بھائی بینوں وہ خون اتنا خون ایشو مسیح گباز جس سے ایشو مسیح کے سرین میں پانی کی بھی کمی ہو گئی ہے نا ایک ڈھیائی ڈیشن ہو گیا کیونکہ وہ اتنی سائد اتنی تیز دھوپتے اس ٹائم پہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ملویشو مسیح تب بھی چوپ رہا اس نے پھر بھی کچھ نہیں بولا اس پہ لوگ پتھر مارا اس سے پہلے اس کے کپروں کو پھاڑا گیا اس کو چلنی کیا گیا لیکن تب بھی وہ چوپ رہا تب بھی اس نے بولا ہے پیتا انہیں چھما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا میرے بھائیوانو وہ اتنا مہار پرمیشور ہے انسے پریم کرنے والا پرمیشور ہے وہ ہمارے سنسار میں آیا کیونکہ پرمیشور کو وچن کہتا ہے کہ پرمیشور نے جگر سے ایسا پریم کیا ایسا پریم رکھا کہ اسے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کو اس پرمیشور بسواز کرے ہوئے ناک نہ ہو پرانتو انج جیوان پائے میرے بھائیوانو سچ میں ہمارے سنسار میں آیا ہمارے اس نے ساری تارنائے سہی جو ہمیں سنسار میں سہنی تھی ہمارے سارا دکھ اٹھایا جو ہمیں سنسار میں سہنی تھا لیکن اس نے پھر بھی چوپ چھوڑ چھوڑ چلا جاتا ہے لیکن اتنا مہان پرمیشور ہے کہ انت تک اپنے اس کارے کو پورا کیا اس نے ہمارے جان کو قروع کر دیا کلوری کے خوروز پر آج بھی ہم اس بات کو جانتے کہ جب ہم آج اس دن میں سریک ہوئے دیکھتے کہ ہم ہم دکھوں کے لئے گھائل کیا گیا ہم ہم اپرادوں کے لئے گھائل کیا گیا اس پر تار پڑی ہے سب کچھ اس نے ہم لیے سا کیونکہ وہ ہم سے سچ مسیح بنے اس پہ بس وات کر اس پہ پیتہ مانے ہیں اس پر میشو نے پر میشو کو سوتندر کرنے کیلئے اس نے خوروز پر چڑھا دیا ہم اس نے نہیں دیکھا کہ پیتہ کون مجھ خوروز نہیں کرتا لیکن وہ پورے سانسار کے چاہتیوں کے لئے خوروز ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور میرے بھائیوانوں سچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں ہے نا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جب اسو مسیح اتنا مہار پرمیشور ہے تو اسے کیس طریقے کو پیاس لگے اس نے اپنی پیاس کو کیوں نہیں بجائے جیسے کہ بہت سارے لوگ لوگوں نے یہ سوچا جیسے کہ جو دو ڈاکو اسو مسیح کے سن لٹکایا گی تھے اس میں سے ایک نے بولا کہ اگر تو پرمیشور کا پتر ہے تو اپنے آپ کو بھی یہاں سے نیچے اتار اور مجھے بھی اتار ہے نا وہ اس طریقے سے بولنے لگے کیونکہ اسے بسواس نہیں تھا کہ یہ ہی پرمیشور ہے نا تو اسے طریقے سے بہت سارے لوگ آگے سوچتے ہیں کہ اگر ہی شماسی پرمیشور کا پتر تھا اس نے اپنی پیاس کیوں نہیں بجا اسے کیوں پیاس لگی اس نے ایسا کیوں بولا کہ میں پیاسا ہوں ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سچ میں ہے میرے بھائی بنو اس بارے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے کیوں کہا کہ میں پیاسا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم وچن میں پڑھتے ہیں کہ ایک سامری ستری جو یاکو کے کوئے کے پاس جل بھنے آئی تھی اور وہاں جب ایسو مسیح اس راتے سے جا رہا تھا تو ایسو مسیح نے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے جیون کا وہ جل پلاتا جس سے تو کبھی پیاسی نہ رہتی ہے نا اس پرکار پرمیشور نے کہا لیکن اس نے بھی یہ سوچا کہ اگر تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میرے کو دینے کے لئے تو تو کس پرکار سے مجھے وہ جیون کا جل دے گا ہے نا ہم اس پرکار سے سوچتے ہیں ہم بھی کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ ہم پرمیشور کو سمیہ نہیں دیتے پرمیشور کو موقع نہیں دیتے کہ ہمارے جون میں کارے کرے اور ہم اپنے بودھی کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جس پرکار وہاں وہ سامری ستری نے بولا کہ تو کس طریقے سے مجھے وہ جیون کا جل پلائے گا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں آئ بھی گہ رہا ہے نا اس پرکار سے بولنے لگی لیکن سچ میں وہ مہان پرمیشور ہمیں جیون کا جل پلانے والا پرمیشور جس سے ہم کبھی پیاسے نہیں رہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پرمیشور نے کیوں بولا کہ میں پیاسا ہوں ہے نا اس ستری کو جب پرمیشور نے پرمیشور پرمیشور نے ایسا بولا کہ میں تجھے جیون کا جل پلاؤں گو تو کیا وہ خود اس پیاس کو نہیں بوجا سکتا تھا اپنی میرے پریوں ہم دیکھتے ہیں جبکی اسو مسی کو جب اسو مسیر پ ساتھ تھا اور وہاں پہ پہ پانچ ہزار کریبن کی بھیڑ تھی اور ان کے پاس بھوجن نیت اور جب اسو مسیر نے اپنے چیلوں کو کہا کہ جاؤ ادھر ادھر جا کے کھانے کی بیابستہ کرو لیکن ان کے چیلے کے آو گے چنتی دو گے چنتہ میں پڑ گئے کہ ہم کہاں سے یہ سب پورا کریں گے کیسے ان لوگوں کو کھلائیں گے یہ تو بہت سارے لوگ کیوں کہ وہ کم نیتی کم سے کم پانچ ہزار کے کریبن تھے لیکن پرمیشور نے دیکھا کہ وہ چنتی تھا تو پرمیشور نے کیا بولا کہ پرمیشور نے بولا کہ جس کے پاس کھانا ہے وہ میرے پاس لے کے آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک چھوٹا بالک تھا اس کے پاس پانچ روٹی اور دو مچھلیاں تھیں اور اسو مسیر نے کیا کرا روٹیوں کو لیتے ہوئے دھنیواد کے ساتھ اوڑی اور سب میں بانڈ دی اور ہم دیکھتے ہیں اس بات کو پرمیشور کی اس آسس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بھوکانیر اور سب گریبت ہو گئے اس کھانے سے یہاں تک کہ بارہ ٹوگرے روٹیوں کو بھی بچ گئے یہ سمحان پرمیشور جو سب کو کھلانے والا پرمیشور ہے سب کچھ ہمارے جون میں پورا کرنے والا پرمیشور محبت کرتا ہے نا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اس نے ایسا کا پیاس ہے اگر میرے بھائی بینوں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پرمیشور کے میج میں سریک ہوتے ہیں اور اس دہر اور اس لہو کو پیتے ہیں جو پرمیشور نے ہمارے لے بہایا اور جو اس سوچ میں ہو کے پیتے ہیں کہ وہ لہو ہمارے لیے اسو مسیر نے بہایا ہمارے پاپوں اسے ہمیں مبت کرنے کے لیے اس لہو کو بہایا اور جو کہ مانتے ہیں کہ ہم میرے ہی پاپوں کے قرآن ایسا مسیر کو گھائے کیا گیا لجیت کے اگر میرے لیے اس نے یہ سب تارنے سے اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو سچ میں ہوا جو پرمیشور کے اس راجے کے حق دار ہے وہ چاہتا ہے کہ جس جتنے بھی اس کے لوگ ہیں وہ کیا کرے اس کو بیسواس کرے اس لہو میں اور اس ماسوے سری کو جو اس نے ہمارے لے بہا اس بدن کو اس نے ہمارے لے توڑا کیونکہ پرمیشور کا وچن بولتا ہے جب پرمیشور ایسا مسیر اس میج میں تھا اور اپنے چیلوں کے ساتھ ادیب بھوج میں تھا تو ہم دیکھتے ہیں وچن مطیق رسکی سوزمجار اس کا 26 دیار اس کے ہم دیکھتے ہیں 2829 پد میں کیونکہ یہ واچہ کا میرا لہو ہے جو بہتوں کے لیے پاپوں کی چھما کے لیے چھما کے نمیت بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ داک کا یہ رس اس دن تک کبھی نہ پیو گے جب تک تمہارے ساتھ اپنے پیتا کے راجے میں نہ آنا پھیوں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے وہاں پہ اپنے جو اپنا لہو ہے سارے چیلوں کے ساتھ ماتا اور ساتھ میں پرابو یہ کہتا ہے کہ یہ داک کا رس تم تب تک نہیں پیو گے جب تک ہی تم میرے ساتھ پرمیشور کے راجے میں نہ ہوگی تو ہم آج دیکھتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہم نے اس پرمیشور کے اس لہو میں سے اور اس ڈے میں سے پیا ہے اور یہ سمجھ کے پیا ہے کہ سچ میں پرمیشور میرے لئے مرا میرے لئے گاڑا گیا میرے لئے اس نے وہ سب تارنا ہے اور اس یاد میں پیتے ہیں تو سچ میں وہ پرمیشور کے اس راجے کے حق دار ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں میرے پریوں اسے کسی چیز کی بھوک اور پیاس نہیں ہے اسے کچھ نہیں چاہیے لیکن اسے ہم چاہے گی جس جتنوں نے جن لوگوں نے اس جو لوگیں سوچ کے اس میج میں سریک ہوتے ہیں کہ ہمارے ایشو مصری کو اس محن بلیدان کو دیا اس کے لئے پرمیشور انہیں لوگوں کے لئے پیاسا ہے آج جو اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے نہیں ہے نا پرمیشور نے جیسے پرمیشور کو بچن کہتے ہیں کہ اس نے کوڑیوں کو چنگا کریا روگیوں کو چنگا کیا اندھوں کو آنکھیں دی لونگڑوں کو چلایا جس پرکار سے پرمیشور کا سوسو مچار آج اس سنسار میں بنت رہا ہے جن لوگوں نے چھٹکارا پائے اس اندھگار سے نکلے اور جن لوگوں نے پرمیشور کے راجے کے جانے کی تیاری کری ہے سچ میں وہ ان لوگوں کا کھوجی ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کو میں نے چھوڑایا تھا جن میں میں نے اپنے لوگوں کے دام دے کے چھوڑایا ہے وہ ان لوگوں کا پیاسا ہے میرا عجی جو وہ ان لوگوں کا پیاسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہیں بلکہ ان لوگوں کا پیاسا ہے جو جو لوگ یہ جانتے ہوئے بھی پرمیشور کا انگی کار نہیں کرتے کہ وہ ہی مارگ ستھے جیوان ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ مارگ ستھے اور جیوان میں ہی ہوں میرے بینا کوئی پیتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے اور وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے وہ وہ اپنی بھیڑوں کو وہاں سے جھاڑیوں سے کھینچ کے نکالتا ہے میرے پیریوں اور سچ میں وہ ہمیں اتنا چھوڑتا ہے نہ کبھی تیاغ دب وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی اس کے لوگ اس سنسار میں ہیں وہ سب اس کے پاس رہے اس کے ساتھ رہے اس میں سری کو جو پرمیشور نے ہمالے دیا ہوئے سب کچھ اور آج ہمیں یہ جاننے کی جورت ہے کون لوگ اس کے پاس ہے کون لوگ اس کے پاس نہیں ہے جو پرمیشور نے کروس پہ بھی اس سو سمچار کو سنایا جب وہ کروس پہ لٹکایا گیا تھا تب بھی پرابو نے بولا کہ میں پیاساں وہ تب بھی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ جن کو میں نے چنا تھا اپنی مہیمہ کلے جو میرے نام سے جانے جاتے تھے جن کو میں نے سیطان کی چنگلوں سے چھوڑا ہے اندکار سے چھوڑا ہے وہ لوگ کہاں آئے آج اس بات کے لئے وہ پیاسا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب پرمیشور کے سمیب رہے پرمیشور کے اس راجی کے حق دار ہو جو اس نے ہمالے لے رکھا ہوئے ہم اس بات کے لئے پرمیشور پیاسا ہے وہ اسے کسی چیز کی بھوک اور پیاس نہیں ہے لیکن اسے ہماری پیاس ہے تو اسے اپنی بیڑوں کی پیاس ہے مرے بھائی بہنوں اور ہم اس کے بیڑے ہیں ہمارا آج پرمیشور ہر ایک سے چاہتا Χ Maß کی برپ بیٹ Genau جو ہم deals سے حق داشتا ہے جو ہمالے چنگیں گئی ہے پرمیشور نے ہر ایک جن اس کے آدمہ کے اننسار چلے ہر ایک جن اس کو گھرن کرے ہر ایک جن اس کے عدبت کاموں میں جو اس نے ہمارے لے کرے سنسار میں رہتے ان پر بسواس کرے پرمیشور کے وچن کے انسار چلے پرمیشور اس کے پرمیشور کے اس مہان پریم کو سمجھے جو اس نے ہمارے لئے اس کروز پر اٹھایا سچ میں ہم میں پرمیشور کا دھنیاباد ہے تو ایسا کوئی پرمیشور نہیں جس نے ہم سے ایسا عدبت پریم کیا اگر ہم یہاں تاکہ کروز پر کروز کے دوران پر اس پیڑا میں بھی وہاں وہ اس نے ہمیں نہیں چھوڑا تب بھی کہا کہ میں پیاس ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارا پیاس ہے پریوں وہ ہم سے پریم کنے والا پرمیشور ہے وہ اسے کسی چیز کی پیاس نہیں ہے پرانتو ہماری پیاس اس سے ہے اور آج بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے سمجھے جائے اگر ہم لوگوں نے اپنے من کو پھر آکے پرابی ایسا مسیح پہ بیسواس کیات ہے پرابی ایسا مسیح پہ بیوں کو لاسے جیس سے ہمارا جیوان نیا ہو گیا ہے جو پرانا منش ہے تو ہماری جیون سے چلا گیا ہے trafik کے پیاس ہے کہ جن لوگوں نے اس کے نام سے بیبتیisma لیا جو لوگ اس کے نام سے جیون بدل گیا ہے جن لوگوں نے پرابی ایسا مسیح کو پہن لیا اس کے دہے کو پہن لیا وہ کہاں ہے آج ان لوگوں کو پرمیشور دھون رہا ہے وہ لوگ کہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک بھیڑ اس کے ساتھ اس سیحاسن کے سامنے بیٹھے جہاں پہ وہ ویراجمان رہتا ہے ہاللوئیے دھنے بات کرتے ہیں پرمیشور کا ایسا مہار پرمیشور ہے وہ ہم سے عدود پریم کرنے والا پرمیشور ہے میرے پریوں اور سچ میں ہم آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سچ میں جیسے پرمیشور کا وچن بولتا ہے تک وہ دہ کر رہا ہے تب تک ہم نہیں پی سکتے جب تک ہم پرمیشور کے راجے میں پھر پرمیشور کے سامنے چلے جائے ہیں تو ہمیں آج اس راجے کے لئے تیار ہونا ہے اگر ہماری جیون میں میرے پریوں کوئی بھی پریشانیاں کوئی بھی گھڑ بڑیاں ہیں ابھی بھی ہمیں پرمیشور کے سمیب جانا ہے پرمیشور سے پرات نہ کرنے avour ہمیں چھما کر پروہ تو ہمارے 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 تو نے ایتنا بڑا بلی دان دیا ہمارے اللعائے مارا گیا ہمارے گاڑا گیا پروہ اور ہمارے تنے دو تارے نگے صحیح پروہ немتے استقالی ح LIKE کانٹوں کا ت necesita اکس بہنا گیا پروہ ہم تین سمیح پاس کھما مانگتے جیسا ہم محطرت Pacar کو دیکھتے ہیں جب وہ سنسار itäلس میں شعب شئیوس کے ساتھ سند ниز سے ف slogت genuine nouvelles بناس قول چیزیں آپ ایم آیا اور جب وہ جب اس نے سوچا کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس میں اپنے پتہ کے پاس سوافہ جاؤں گا اور اپنے پتہ سے کہوں گا کہ پتہ میں نے تیری دشٹے میں اور سور کی دشٹے میں پاپ کیا میں کابل نہیں کہ میں تیرا بیٹا کہہ لاؤں اسے طریقے سے ہم بھی پرمیشور کے سمیر جائے اور کہیں پتہ ہم نے تیری دشٹے میں پاپ کیا ہے اور اپنے پاپوں کو مانے اور انگی کار کرے پروہ کہ صحیح میں تو کیون مجھے چاہتا ہے مجھے بچانے کے لیے اور میں تیرا سمیہ پاک اپنے پاپوں کو انگی کار کرتی ہوں اور سج میں تو مجھے تو میرے کو سودھ اور پاویتر کر اور مجھے تو نے جن مسیبتوں سے نکالا اس کے لیے میں تیرا دھنیاواد کرتی ہوں آہ تم تونے جو مجھے چھوڑایا میں تیرا دھنیاواد کرتی اس بات کو انگی کار کرے پرمیشور کے سامنے اور کہے کہ پرابو میں پوری ریتی سے اپنے جیون کو تیرے ہاتھوں میں سونگتی ہوں تو جس طریقے سے مجھے چلائے اور سج میرے پریوں میں آپ سے ایک بات کر دیں کہ پرمیشور اتنا مہان پرمیشور ہے وہ ہمارے پاپوں کے انسار ہم سے بیوان نہیں کرتا جس پرکار سے اڑا پوتھ نے اپنے بیٹے کے پاپوں کو ندیکھا پرانت اسے سینے سے لگا دیا کیونکہ ایک پریم کنے والا پیتا ہے ویسی ہمارا پرمیشور بھی عدبت پریم کنے والا پیتا ہے وہ ہمارے گناہوں کو ندیکھتا لیکن جب ہم اس کے سمیپ آتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو مان لیتے ہیں تو ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے ہمیں گلے لگاتا ہے ہمارے اپرادوں کو چھما کرتا ہے اور آج ہمیں یہی کام کرنا ہے میرے پریوں آج کے ذن میں کہ ہم پرمیشور کے سمیپ جائے گھٹلوں کے بلالا کے پراسنا کریں اور پرمیشور سے مانگیں کہ پرمیشور ہمیں تو راستہ دکھا ہمیں تو صدر پبیتر کر اور ہمیں ہمیں تو بتا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے جیون کو جینا ہے تاکہ ہم اس انقجیون کے حق دار بن سکے جو آپ نے ہمارے لئے رکھا ہوا ہے میں پرمیشور کا دھنیواد دیتے ہوں سندر باتشیت کے لئے جو پرمیشور نے ہمیں دیکھا ہے پرمیشور کا دھنیواد اس خوبصورت باتشیت کے لئے جو بہن نے ہمارے بیچ میں رکھی اور اب سمیں ہے چھٹویں وچن کے اور جانے کا جہویں ملتا ہے یوہنہ کی انزیل اس کا انیسوں آدھیائے اور تیسویں وچن میں جہاں پہ یہ لکھا ہے جب یشو نے وصرکہ لیا تو کہا پورا ہو پورا ہو گناہوں کا بوجھ پورا ہو ودیوں کا لیکھ جو آپ کے اور میرے لئے لکھا آرہا تھا جمانوں سے وہ پورا ہو گریک میں پورا ہوا کو کہتے ہیں تیتولستہ جب کسی افرادی کو کسی سجا کو دیا جاتا تھا اور جب سجا پوری ہو جاتی تھی اور اس سجا کے بعد وہ رہائی کو پال لیتا تھا تو اس کے فائل کے اوپر لکھ جاتا تھا پورا ہو یشو نے ہمارے گناہوں کے لئے اس سجا کو اور جب وہ سجا پوری ہو گئی ہمارے گناہوں کو اس نے دھو دیا تو کہا پورا ہو یاد رکھئے آپ کوئی آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لئے دوبارہ کوئی کرسپے نچڑھنے کیونکہ یادی آپ یہ سو مرسی بھی بسواس رکھتے ہیں تو آپ کے لئے سب کچھ پورا ہوگا پرمیشو کا دنواد ہو اور اس وچن کو ہمارے ویچ من لے کے آرہی ہیں بہن انجلی چاس وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس پرکار سے پرمیشو اپنی باتوں کو ہمارے سامنے رکھیں پرمیشو کا دنواد ہو جو لڑتا ہیاں بجائیں گے بہن انجلی آپ سب کو جائمت سے کہ پرمیشو مرسی میں ہم سب آششیت ہیں بہت سچے پرمیشو نے ہمارے جیوانے بہت سارے دیش اور بہت ساری آششو کو دیان سکتے پرمیشو کا دنواد دیں جیسے کہ ابھی تک ہم نے اپنے پرمیشو مرسی کی کلمے کو سنا ہے پانچ کلمے ابھی تک ہم نے سن چکے ہیں کہ جیسے پت پتہ نے پتہ نے شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے اور دوسرا آج ہی تو میرے ساتھ سوالگلوپ میں ہوگا تیسرا ہی ناری دیکھ یا تیرا پوتر ہے چوتہ ہی پرمیشو ہی پرمیشو تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پانچوا میں پیاسا ہوں اور چھٹوا ہے پورا ہوا سچ میں جیسے کہ ہم جانتے کہ ہمارا پرمیشو کتنا مہان انگرے کاری اور دیالو پرمیشو اور سچ میں جب یہاں پہ پرمیشو کو بھیجا گیا تو ادیشوں کے ساتھ بھیجا گیا اس کی پتہ کے انسار کی اچھا کے ساتھ یہاں بھیجا گیا اور جیسے کی یہ شماسی جب پروس میں ہوا جب پرمیشو نے یہ شماسی نے وہ سارے کارے کو پورا کر دیا اور تب جا کے لاس میں پرمیشو یہ شماسی نے کہا کہ پورا ہوا اسی پرکار سے سچ میں بھائیوں اور بھینوں جیسے کی سچ میں پرمیشو بھی ہم کو کسی ادیش کے لئے رکھتا ہے اور پرمیشو کی جو اچھا یہ شماسی کیلئے تھی یہ شماسی نے اسے کیا کرا پورا کرا ایسا ہی پرمیشو نے بہت کرمچہ پرمیشو نے کرا تو جیسے کی لکھا یونا 2 1 11 سے یہ شماسی جب داست 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 گھٹ گیا تو یہ شماسی ماتا نے اسے کہا ان کے پاس داست رس نہیں رہا یہ شماسی محلہ مجھے تجھ سے کیا کام ابھی میرا سمی نہیں آئے دیکھو جب پرمیشو نے اس کو جب تک جو چیز کے لئے نہیں بولا یہ شماسی نے تک کارے نہیں کر لیکن جیسے یہ شماسی کے پاس پرمیشو کی آگی آئی تو پرمیشو یہ شماسی نے اس کارے کو کر اور کیا ہوا جب پانی ہو چکا تھا گھر چکا تھا تو پرمیشو یہ شماسی نے کیا کرا پانی تھے اور جیسے ہم جانتے کہ ایسا ہی نہیں پہلا آشر کرم کے بعد یہ شماسی رکھا نہیں لیکن اس کے بعد وہ کرتا گیا اور کرنے کیا کر پرمیشو مصی نے ہر ایک پری ایسی چیز باتوں میں کبھی بھی کمپلین کری کیونکہ ہم جانتے ایسی مصی جب یہاں سرطی پہ رہا تو پرمیشو پرمیشو پہ بہت سارے ٹیمٹیشن بھی لیکن پرمیشو مصی نے کبھی کسی بات کمپلین نہیں کرا آج بھی ہمارے جیوانوں میں ایسا ہونا چاہئے کہ سچ میں پرمیشو مصی ہمارے بہت سارے کام کو کرتا ہم دیکھتے ہماری لائف پہلے کیسی ہوتی تھی اور اب کسی بات ہمارے جیوانوں میں لائی کبھی بھی کسی پریشانی مجھے دوکھ کے بات نہیں جانے کیونکہ پرمیشو مصی محان پرمیشو جو ہمارے چیزوں بھیانک موت جس کو بول سکتے وہ تک سہی لیکن پرمیشو مصی ایسے نہیں مارا رہا لیکن تیسے دن جی بھی ایسے پرمیشو مصی لیکن پرمیشو نے پورا ہوا جب بولا جب ان پر سوپا گیا تا پورا ہوا جب بولا جب پرمیشو پتا کی انسار پورا کر چکے دیں جب پرمیشو مصی نے ان سارے کارے کو کرا تب جا پرمیشو مصی نے کارے کو بولا کہ میں پورا کر ہمیں بھی آج اگر کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے ہم تب ہی جا بول سکتے کہ ہم پورا کر جب ہم کارے کو کر لیتے کیونکہ وچن کہتا نا دوڑتے تو سب ہی لیکن پورسکار وہ ہی پاتا جو جیت تا ہی ہمارا جیون بھی ہمیں بھی سچ محل دوڑ جو پرمیشو مصی آشش کی بات سکے کیونکہ پرمیشو مصی ہمیں بھی ہم کسی نہ کسی اگر دوڑ رکھا ہے ایسی پرمیشو مصی پرمیشو پرمیشو مصی کرنے والے بن سکے پرمیشو مصی 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 بیٹا اور بیٹی بیٹی ہمیں سب سے پہلے جاننا ہے کہ ہمارا وہ کارے کیا ہے ہمیں اس بات کو جانتے پرمیشو اس سے آشش ہوتا ہے اور ہمیں کرنے کی چاہیئے ہمارے اندر کارے نہیں ہوگی تو ہم اس کارے کو کرنے سکتے جو پرمیشو مصی مصی ہمارے کارے ہمیں جاننا ہے پرمیشو ہمیں بات ہمارا جیمان میں ہمیں چیزوں کو کرنا جب ہم اس کارے کو کرتے ہیں تو ہم بھی کہنے کارے کو پورا کریں کیونکہ ہمارا مہان جیویت پرمیشو مسی ہمارے جیمان سے کچھ چاہتا ہے اور ایک دھنیوات کی بھیل کیسے جین ہر کیا کرنا جیس کہ ہم سب جان چکے ہیں کہ نیائے کا سمیں بہت نزدیک آنے والا ہے تو ہم جیزوں کی کو پورا کرنا کیونکہ پربو مسی چاہتا ہے کہ ہم بھی پربو کارے کو کرنے والے بن سکھے جس طرح پربو مسی پتا کی اچھا کارے کو سکھے پربو مسی ہم پریر کریں گے دھنیوا 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 دیتے مہا جیت پیار مسی ہمارے پتا پرمیش راجہ پربو کے پربو مہا دیالو انوکرے کاری ولم سکر کرنے والے پرمیش میں آپ پھر سکھے دھنیوا دیتی پربو مسی اکل بدھی سمجھ دینے پرمیش پربو آپ سمال کے رکھ اک آشش سے بھر کے رکھ دھنیوا دیتی پربو مسی ہونے دن سکھے پربو جیس پربو اپنی اچھا نہیں پربو مسی لیکن پتا کو پورا کر پربو یہاں رہے کر پربو مسی ہم دن ہم اکل بدھی سمجھ جیان سے بھر نا سمجھ بھر سمجھ پورا کرنے والے بند سکھے پربو ہماری جیوان سے کچھ نہیں پربو مسی آپ مہیمہ نکلنے والے بند سکھے پربو ہمارا جیوان بیارت کا نہیں لیکن پربو آشش کا جیوان سکھے پربو تمام آشش و برکت پربو آپ دھنی واہ دیتے پربو سکھے پربو آپ ادبود یکتی کرنے والے پرمیش وانے پربو آپ سکھے 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 لائیو کرنے والے بند سکھے پربو جو لوگ بھی سنتے پربو جو لوگ بھی دیکھتے پربو ان کو بھی آشش جیوان دیتے پربو سکھے کمی گھٹیوں کو پورا کرتے دھنی دیتے پربیش مسیح ہونے دینا ہم آپ کی اچھاؤ چھنے والے بند سکھے تاکہ پربیش ملا سکھے ہم بھی آپ کام کو پورا کر پربو آپ ہم سامر دیتے کیونکہ سچ میں بچان کہتا پربو جو مجھے سامر دیتا اس میں سب کچھ کر سکتا پربیش مسیح ہونے دن ہم آپ کارے کو دینے والے بن سکھے اچھے ویزن وں سے پربو آپ بھر دیتا کہ ہم آپ کے لئے عدبت کارے کو کر پربیش مسیح کے نام سکتا سلام ہم اس بات کو امیس سے یاد رکھیں کہ اس مسیح کا پران کسی نے نہیں لیا بلکہ اس نے خود اپنا آتما پتا کے ہاتھوں میں سوپا وہ آتما جو پتا نے اسے سوپا تھا اس نے سرکچت پتا کو سوپ دیا پرمیش اور ہم کو بھی اپنی آتما سے کئی بار رکھ دیں پرمیش اور اپنی آتما سے ہمیسا بھرتے رکھیں تاکہ ہم اس سرک چھت رکھ نہیں پائیں اس بچن کو ہمارے بیچ میں لے کے آرہے ہیں بھائی سوریس اور ہمیں اچھے سے اس بات کو سمجھائیں گے کہ پرمیش اور اپنی اس بات چیز سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہم بھائی سریس کا سواگت کریں جو دار تعلیم کے سواد سب کو جائے سکھیں تک میشو کتے بات کرتا ہوں آج کے سمجھ کے لئے اور اس دن کے لئے کے برمیش فرائی ڈبی آف سیلیبریشن بنانے کا اکثر دیا اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ دیا دیا تھا انہوں کا 23 23 46 inverse 46 واقع اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اور یہ شنیر بڑے سب دوسرے پوکار کر کہا یہ پیتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یہاں کہہ کر پران چھوڑ دی تو ہم نے اس سے پہلے کے وچن سب سے سنے ہوگے اور دیکھا ہوگا اگر یہ انتیم وچن ہے کہ ہی پیتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں تو یہ آتما مسیح اسی نے پروک کے ہاتھ میں پرمیشور کے ہاتھ میں اپنے پیتا کے ہاتھ میں کیسے سوپی اور کیوں سوپی ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نکال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروک نے اپنے پران پرمیشور کے ہاتھ میں کیوں سوپے اور یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یوہر نا دس اور اس کے چودھوے پس سے ہم پٹ لیں گے اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہے یشو یہاں پر چروہی کی بات کر رہا ہے کہ اچھا چروہ میں ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور جیسے پیتا مجھے جانتا ہے میں پیتا کو جانتا ہوں اور جیسے پرمیشور پربو کو جانتا ہے ویسے ہی یشو پیتا کو جانتا ہے اور میں بھیڑوں کے لئے اپنا پران دیتا ہوں یہاں پر کلیر ہوتا ہے کہ یشو مسی نے کہا کہ میں اپنا آتما تیرے ہاتھوں میں سوٹتا ہوں یہ کہہ کر اس پران کو تیاغ دیا تو اس سوٹنا یہ سرچ کر مجھے ہوا تا کہ جنسار کے جو جادیاں ہیں جو ویسوا سی جو پر میشو نبونے ہیں وہ کیا ہو جائے ان کے لئے یہ شمسی نے اپنا پران کو دیا تا کہ بھی ان کو بھی اپسر ملے اور بھی بچا لیا جائے تو یہاں پر کہتا ہے کہ جیسا پیتا مجھے جانتا ہے میں پیتا کو جانتا اور میں بھیڑوں کے لئے اپنا بھران دیتا تو یہ شمسی نے یہاں پر اپنے بھران کو دیا تھا اور سولوہ پت دس یوہنہ دس اس کے سولوہ پت کہتا ہے میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ سالہ کی نہیں ہیں مجھے ان کا ملانا حوشیہ ہے وہ میرا صبد سنے گی تب ایک ہی جھن اور ایک ہی جروا ہو اس سارے ادھ گھوشنائی یشو مسی نے اس پہلے کر دی تھی اور جو یہ جو وچن ہے پران تیاغ نا اس کی ادھ گھوشنائی یشو مسی نے پہلے ہی کر دی تھی اور یہ دونوں جاتیوں کے لئے ایک سیمبول تھا جو وشو کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک یشو مسی نے اس پران کو دیا ہے تا کہ ہم وشو کی جو کٹنی ہے پھر سے وشو کے دور آرہ تا کے یشو مسی نے اس لئے اپنے پران کو دیا ہے کہ اور میں جو میرا سبد سنیں گی تب ایک ہی جھنڈ اور ایک ہی چروا ہوگا جلور سے وہ یشو مسی پر وشو کریں گے آنے والی جاتے ہم وشو کرتے ہیں اس بات پر کہ آنے والے لوگ یشو مسی کے وش سنیں گے اور اس پر وشو کریں گے اس لئے پیتہ اس لئے مجھ سے فریم رکھتا ہے کہ میں اپنا پران دیتا ہوں کہ اس پھر لے لوں تو یشو نے اپنا پران دیا ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ یشو مر گئے یشو مرے نہیں یشو اس سمیں مرے نہیں یشو نے اپنے پران کو سوپ آ ہے کوئی جیویت آتما اپنی چیز کو سوپ ہے یشو کی مرتو ہے یہ نہیں کہ یشو مسی مار گیا یشو جو مرتو ہے اس نے اپنے پران کو کیا ہے اپنی آتما کو سوپ ہے اس لئے کہ پیتا مجھ سے فریم رکھتا کہ میں اپنا پران دیتا ہوں کہ اسے پھر لے لوں مگر یہ سوپ کیوں بھی ہے کیونکہ اس ہی پد میں یوہنہ میں یہاں پر ڈیکلیر کرتا ہے کیوں یشو مسی نے سوپ یوہنہ دس کا پہلا تو ہم پڑھیں گے پہلا پد یوہنہ دس کا پہلا پد اور یہاں پر کہتا اسی اور سے چڑھ جاتا ہے وہ چھوڑ اٹھ آت ہے پر یشو کہتا ہے ساتھوے پد میں یشو کہتا ہے یشو نے ان سے کہا میں تم سے کہتا ہوں سچ کہتا ہوں میروں کا دوار میں یہ جو اشکیشن ہو رہا تھا اس کے بعد یشو وسی نے اپنے پران دینے کی بات کرتا اس سے پہلے یشو نے کہا یہ اٹھوار نہیں اور سچا چھوڑا پہن اور اس کے بعد وہ بات چیت کرتا کہ میں آپ کے دیاروں کے لئے پران دوار ہوں یہ اینناؤنس ہے یہ اس چیز کا یشو کا دوست پر ڈھگایا جانا اور اس پران کو دی دی نا یہ یشو کیا دوار ہے انٹرینس آپ کے لئے کھل چکا ہے جو اس پر وشواس کرتے ہیں ہم کے لئے انٹرینس ہے وہ کہتا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ بینوں کا دوار میں ہوں اس لئے یشو سی ہمارے لئے دوار ہے اس سب ہے جو اس نے پران سون پہ اس لئے سون دوار بن سکے دیکھ ہے اور ہمیسا دوار جو کھولا جاتا ہے کشن نے اپنی آتما پیتا کے ہاتھ میں کیوں سون بھی کہ ہمیسا جو دوار کھولا جاتا ہے وہ کسی دوسری کے دوار کھولا جاتا ہے دیکھ ہے دوار اس لئے سون پہ گیا پیتا کے ہاتھ میں وہ جو مسی پر یسوا کرے ان کے لئے گلا اسی لئے گلا دن اس کے تیرون پد میں چوتھے پد میں یہ کہتا ہے مسی نے جو ہمارے لئے شعبت منہ ہمیں بول لے کر مباسطہ کے سا پش چھوڑا یا کیوں کی لکھا ہے جو کوئی کارٹ پر لٹکایا جاتا وہ بہت شعبت جو کوئی کارٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شعبت ہے اور یشو مسی اس لئے شعبت ہوا ہمیں بیوستہ کے شعب سے چھوڑا سکھے اور یہ اس لئے ہوا اس لئے ہوا کہ ابراہم کے آسیز مسی یشو میں ہم آنیا جاتی ہم تک پہنچ یشو مسی نے اپنے پران کو اس لئے تیاغ گیا ابراہم سے جو پرمیش نے پڑھت کیا کی تھی تیرے دوارہ آسیز پائیں گی تو یہ اسی کی گھر کو سنا تھی اور یشو کا پران تیاغ گیا یشو کا پران اپنے پیتہ کے ہاتھ میں سونگ گیا اسی بات کا اسی بات کا پرمان ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہنے جاتیوں تک آسیز پہنچ لیں اور ہم ویسواس کے دوارہ اس آدمہ کو برافت کریں جس کی پڑھتے کیا ہوئی ہے اس لئے کہتا ہے آگے کہ ہم بتا کہ ہم ویسواس کے دوارہ اس آدمہ کو برافت کریں جس کی گئی کہ پرمیشو کے دوارہ بھی نیشن نصیب پر چھوڑی ہے کیونکہ نیشو ایک ہی بھٹی بیسیس یا سمودھائی کے لئے نہیں مرے جو ہے جو ہے پورے ہر کے لئے اور ہر اک جاتی کے لئے ہم پرمیشو کا دھنیا واد کریں کہ ہر جاتی کی ادھوار کے لئے پرمیشہ نے اپنے پتر کو بلیدان کر دیا اب وہ دوار ہی روپ میں ہماری سموک پرستت ہے تو کھٹ کھٹائے گا اس کے دوار پر ہم آئے گا پرمیشہ سے سی کاندہ لینا اور پرمیشہ اپنے راجہ برسے انٹریس دے گا پرمیشہ کا دہنے والد ہوگی میں اس بچن کے لئے اور آج کے دن کے لئے روپ کو مہیمہ ملے سب کو جائے مسئلہ کیا آپ سب آج شیشت ہیں پرمیشہ کا دہنے والد اپنے باتچیت ہم پر پرکٹ کرنے کیلئے اور سچوچ میں پرمیشہ ہم کو بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے آئے ہم سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور پرمیشہ کے مہیمہ کے لئے ایک سانگ آئیں گے اور سچوچ اس بات کو پیل کیجئے کہ اس نے ہمارے پاپوں کا بوجھ اٹھا لیا بہت ست آیا گیا تو بھی سہتا رہا ہمارے پاپوں کا بوجھ یہ شو تجھ پہ لادا گیا بہت ست آیا گیا تو بھی سہتا رہا ہمارے پاپوں کا بھ یہ شو تجھ پہ لادا گیا بد ہوا میمنا دھنے بار یہ شو تجھے آدھ مہیمہ یہ شو راجہ تیرا یوگ یوگ رہے بد ہوا مینا دھنے بار یہ شو تجھے آدھ مہیمہ یہ شو راجہ تیرا یوگ یوگ رہے تو اس پہ لٹکا دیا شاہ پہ تجھ کو مانا گیا ہمارے پاپوں کا بھ یہ شو تجھ پہ لادا گیا یہ شو تجھے آدھ مہیمہ یہ شو راجہ تیرا یوگ یوگ رہے یہ شو تجھے آدھ مہیمہ یہ شو راجہ تیرا ملنی بات ایشو تجھے آ دے مہی مان ایشو راجہ تیرا را یوگ یوگ رہے ملنی بات ایشو راجہ تیرا را یوگ رہے جھوڑانے ہر انسان کو سولی پہ چڑ کر دے پھر سے تجھے بیتوا ملنی بات ایشو تجھے آ دے مہی مان ایشو راجہ تیرا را یوگ یوگ رہے ملنی بات ایشو راجہ تیرا را یوگ 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 رہے تنیواد کرتے کے طرح لہو کی چھاپ ہمارے جیوان پہ ہمی سب بندے دے تنیواد کرتے بتا بتا تنیواد کے ساتھ اس پراغتوں کو مامتے بتا ادھار کرتے اس مسیح کے نام سے آمین آپ سب کو جن سیکھی آپ سب پرمیشور کے ملوح میں صرف چھتے ہیں آپ سب پرمیشور کے لہو ناشید ہیں آپ کے جیوان میں اس کے لہو کی چھاپ مہی ہیں تنیواد ہو کے آج ہمالے میںنا پلیدان ہوا تاکہ اس کے دوارہ ہمارے گناہ ہمارے اپناہ دھاپے جا سکے ہمارے اپناہ دھو سکے پرمیشور کے لہو نوازوں آپ سب کو جائے مسیح